تو سواغت ہے آپ لوگوں کا پونی میں ایکسپلین میں اور آج ہم ایکسپلین کریں گے مائی ہیپی میریز کے اپیسوڈ سیون کو تو اگر آپ لوگوں نے پہلے والے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے ان کو پہلے دیکھ لو اور یہ اپیسوڈ وہی سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ اگلا اپیسوڈ ختم ہوا تھا اور میو اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ اپنے گھر کے بارے میں پوچھتی ہے چاہاں پہ کوزی کی فیملی کو دوہ ہو چکا ہے لیکن سبی لوگ سورک سٹ ہے پھر میو کو کوڈو کو ریکویس کرتی ہے کہ وہ اس کو ان کی گھر میں لے جائے جس کے بعد کوڈو اس کو ان کی گھر لے جاتا ہے اور وہاں پہ میو دیکھتی ہے کہ ان کی گھر پوری طرح سے جل کے دوہ ہو چکا ہے تب ہی کوڈو اس کو بتاتا ہے کہ ان کی فیملی اپنی دوسری گھر میں سلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی زیادہ تر سطاف کو نکال دی ہے اور ہاں اب سے کوزی کی فیملی کودو فیملی کی نیچے کام کرے گا پھر میو کائی کے بارے میں پوچھتی ہے جہاں پہ کودو جواب دیتا ہے کہ اب کائی ایک دوسرے ہاؤس ہول میں نوکڑی کری گی ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کائی کو جو اپنے سامان کو بان رہی ہوتی ہے وہی پہ کوزی اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنا ہی سامان ہے جس کو سن کے کائی بلکل خوش نہیں ہوتی پھر کوزی کہتا ہے کہ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا وہ دونوں مل کے پھر سے سائیموری فیملی کو ری بیلد کر سکتے ہیں پت کائی اس کو منع کر دیتی ہے اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں واپس سے میو کو جو اپنے مدر کی تری کو دیکھتی ہے جو پوری طرح سے چل گئی ہے اور جب میو اس کو ترچ کرتی ہے تب اس کو اچھانک ایک عزیب سی سیس محسوس ہوتی ہے تب کودو سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا اور دوی وہ پیر پوری طرح سے ٹوٹ کے راخ بن جاتا ہے تب کودو کہتا ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے تب میو کہتی ہے کہ اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ نے کیا اور ان چپ کے بعد وہ دونوں وہاں سے جانے لگتی ہے تب کودو ان کی سادی کے بارے میں کہتا ہے اور میو کو اس کی فادر سے ملنے کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس کو سن کے میو سرما جاتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتی ہے کہ کو جی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ آ کے کودو سے اس کی ہیلف کرنے کے لیے تھینس کہتا ہے اور میو کو اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے پھر کو جی میو کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کے لیے پوچھتا ہے جس کو سن کے میو کودو کی طرف دیکھتی ہے اور کودو اس کے ساتھ جانے دیتا ہے پھر کو جی اور میو اپنے پورانے لوکیشن میں جا کے باتے کرنے lichten جہاں پہ کو جی کہتا ہے کی وہ اول کیپیٹل میں سلا جائے گا اور خود کو اور بھی پاور ہول بنانے کے لیے ترین کرے گا پھر کوزی میو کو اب ان دونوں کے پاس کے بارے میں بتانے لگتا ہے جہاں پہ میو کو یاد تو ہوتی ہے بہت وہ کہتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تبھی کوزی سمجھ جاتا ہے کہ میو اب کودو کی بن چکی ہے تبھی کوزی میو کو بائی کہ کے وہاں سے سلا جاتا ہے اس کے بعد کودو اور میو اپنے خر آ جاتے ہیں اور آتے ہی وہ دونوں میری سریمونی کو ستارد کر دیتے ہے پہلے وہ دونوں ایک پیپر میں اپنے نام کو لکھتے ہیں جہاں پہ لکھنے سے ان دونوں کی میریس آفیسیلی ستارد ہو جاتا ہے پھر ان کی گھر ایک نئی کیرکٹر آتی ہے اور تب وہ کہتے ہیں کہ وہ کودو کی بڑی بہن ہے ہازو کی کودو پھر ہم دیکھتے ہیں ایک فلیس پیک کو جہاں پہ میو کودو سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ایڈیوکیشن کو برہانا جاتی ہے جس کے لیے کودو مان جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کو اپنے دیکھتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ میچیوری آتی ہیں اور ہازو کی اس سے fermil کے بہت dues ہوتی ہیں پھر ہازو کی کہتے ہیں کہ وہ میو کی نئی دیچر ہوگی سے اس کو پڑھنے میں ہیل oko کے بارے میں بتانے لگتی ہے میو کو مسکر کرنے ہوگا ہے میو پیاری سی فلاوری کو معلوم کی ہے جو کی ایک ہوئی کو ہوئی ہو پھرWill اور السpus کو نام دے فلاور صرف ایک ہی دن کھلتی ہے ب اس نئیو کو سر مرمسم کس گھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کودو سبکے سے ان دون کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے پھر جب میو اس کو بہت اچھے سی ٹینکس کہتی ہے کیونکہ وہ اس کو پڑھانے آئی ہے اس کو سن کے حاجو کی بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کودو کی کہتی ہے کہ انہوں میں میو کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ گھر میں لے جاؤ جس کو افکورس کودو منع کر دیتا ہے پھر حاجو کی میو کو ایک پارٹی میں جانے کے لیے انفائٹ کر دی ہے جس کے لیے کودو بھی اس کو انکریس کرتا ہے جس کے لیے میو مان جاتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد حاجو کی وہاں سے سلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رات میں جہاں پہ کودو آسانک جاگ جاتا ہے اور کچھ فیل کرتا ہے تو وہ زلطی سے اٹھ کے میو کے پاس جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ میو کو آج بھی ایک برا سپنا آ رہی ہے تو وہ نوٹیز کرتا ہے کہ اس کی بیریئر کو کسی نے نہیں توڑا اس کا مطلب وہ سیز بینہ کسی بیریئر کا توڑی ہی اندر آ سکتا ہے اور یہ صرف ایک ہی سیز کر سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو کسی پتھر پر میجک کو کاس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ پتھر دھیرے دھیرے سے توٹنے لگتا ہے وہ پتھر پوری طرح سے توٹ جاتا ہے اور اندر سے اس مانسٹرز نکل آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کودو کی آفیس میں جہاں پہ وہ اپنی سینئر سے ملتا ہے اور وہ سینئر اس سے کہتا ہے کہ گریف کو کسی نے توڑ دیا ہے اس کو اس کے بارے میں زیادہ خوص پتا تو نہیں ہے بات اتنا ضرور پتا ہے کہ انہوں نے گریف کی سیل کو توڑ دیا ہے اس کو سن کے کودو سوکھ زیادہ آئے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیسلے اپیسود کی اس اننون کیرکٹر کو جو کہتا ہے کہ اب تائم آ گیا ہے میں تمہیں لینے آ رہا ہوں میو اور یہی پہ یہ اپیسود ختم یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کیرکٹر کون ہے اور یہ میو سے کیا جاتا ہے یہ تو ہمیں نیکس اپیسود میں ہی پتا سلے گا تو اگر آپ کو یہ اپیسود اچھا لگا ہے تو لائک کرو ایسے ویڈیوز دیکھنا جاتے ہو تو سسکرائب کرو تو سلیں ملتے ہیں نیکس اپیسود میں ملتے ہیں ملتے ہیں